دوستو نمسکار امید کرتا ہوں کہ آپ سبی لوگ بہت اچھے ہوں گے دوستو ہم جیون میں سفل ہونے کے لئے بہت محنت کرتے ہیں ہم دندہ جہی سوچتے ہیں کہ جتنا ہارڈ ورک ہم کر سکے جتنا اچھا کام جتنا اچھے سکل ہم اپنے اندر لاسکے اتنا ہی زیادہ ہمارے جیون کے لئے اچھا ہوگا اور اس کے بعد بھی کبھی نہ کبھی ہمارے کام نہیں بن پاتے اور اس کے پیچھے کیا ریجن ہے ہم اتنا اچھے نولیجبل ہونے کے بعد بھی ہمارا کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی ایک سمیں کھڑاپ نکل لی جاتا ہے اور ہمارے کوئی نہ کوئی ایک کام نہیں بن پاتے ہیں تو چلیئے آج بات کرتے ہیں اس سمیں کے بارے میں دوستو میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کسی بھی دھرم کے کیوں نہ ہوں پر جب تک آپ کے پرماتما میں آپ کے عیسور میں آپ کے اللہ میں آپ کے واحد گروہ میں آپ کے بھگوان میں آپ کے جیزس میں آستہ نہیں ہوگی تو جیون میں آپ کبھی بھی اوپر نہیں اٹھ پائیں گے دوستو دوستو میں آپ کو یہاں پہ بتانا چاہتا ہوں کہ جس آدمی کو اپنی پرماتما میں اپنے بھیجی ہوئی اس سکتی میں اگر بسواس نہیں ہے تو وہ جیون میں جتنی بھی محنت کر لیں پر ترقی کی چرم سیما پر کبھی نہیں پہنچ پائے گا کیونکہ اس کو وہ ایک سمیں کٹنا پڑے گا اور وہ اسے فیل کرائے گا کہ اسے اتنا نولیج ہونے کے بعد اتنا سکن ہونے کے بعد بھی وہاں سفر رہ گیا تو چلے دوستو اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ کس طریقے سے وہ ایک سمیں کو اچھا بنایا جا سکے دوستو کیا ہوتا ہے کہ ایک بار ایک آدمی کے گھر کے باہر ایک چٹی پڑی رہتی ہے اور وہ چٹی کو جب کھولتا ہے تو اس میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ چٹی پرماتما کی طرف سے ہوتی ہے مطلب سویم بھگوان نے یہ چٹی اس بندے کو لکھی ہوئی ہے تو دوستو اس چٹی میں لکھا تھا کہ میرے روحانی بچے جب تم صبح سو کر اٹھے تھے تو میں تمہارے پاس ہی خڑا تھا مجھے لگا کہ ساتھ تم مجھ سے بات کرو گے مجھے لگا کہ تم مجھ سے کر رات میں یا پیتے ہوئے دن میں ہوئی اچھی گھٹناوں کے بارے میں مجھے دھنیباد کا ہوگے پر تم سیدھے اٹھ کر چائے پی کر چلے گئے پھر اس کے بعد تم جب نہ کر آئے تب مجھے لگا کہ ساتھ اب تمہیں میری یاد آئے گی اور اب تم میری ادھان کرو گے پر تم اسی اُلجھن میں پڑے رہے کہ کیا پہنوں اور کیا نہیں پہنوں اس کے بعد جب تم ناستہ کرنے کے لئے بیٹھے اور پھر مجھے لگا کہ اب ساتھ تم یاد کرو گے پر تم اپنا پورا سمیں آفیسوں کے کاغس دھونے میں گھر سے ادھر ادھر لگانے میں نکال دیا اور جب تم آفیس چلے گئے اور آفیس جانے کے لئے جب تم نے ٹرین پکری تو مجھے پورا ویسواس تھا کہ وہ کھالی سمیں میں تم میرا دھان جرور کرو گے اور مجھے اپنے بیٹھے ہوئے کاموں کے لئے چھوٹی چھوٹی باتوں کے لئے ایک بات دھنیواز جرور کا ہو گے پر تم نے وہ پورا سمیں بھی اکھوار پڑھنے اور کی موبائل میں گیم کھلنے میں لگا دیا اور میں تمہارے سامنے کھڑا کھڑا ہی رہ گیا اور تم نے میرے بارے میں ایک بار بھی نہیں سوچا دن میں آفیس میں ایک وقت ایسا آیا کہ تم پندرہ میٹ کے لئے کھالی بیٹھے تھے تب مجھے یقین ہو گیا کہ اب تم میرے بارے میں جرور سوچو گے پر اس سے میں بھی تم ادھر ادھر دیکھ کر کھانا کھانے چلے گئے اور تم نے میرے بارے میں بلکل نہیں سوچا پھر جب تم گھر آئے اور گھر آکے جب تم نے کھانا کھایا اور کھانا کھا کر جب تم نے سارے کام نپٹا لیے تو تم ٹی بی کے سامنے بیٹھ گئے پھر میں نے سوچا کہ ٹی بی دیکھنے کے بعد تم ساتھ میرے بارے میں سوچو مجھ سے بات کرو اپنی پرانی ساری گھٹناوں کے بارے میں مجھے بتاؤ مجھ سے سلا لو جیون میں آگے کیا کریں کیسے کریں اپنی اچھی اپنی اچھائیاں بتاؤ اپنی بڑائیاں بتاؤ تھوڑا اپنی سنو تھوڑا میری سنو پر تم نے گھنٹوں بھر ٹی بی دیکھنے کے بعد میں بی بچوں کے ساتھ بات کر کے تم سونے چلے گئے اور تم نے اوڑ آڑ کے تم سے سو گئے اور میں پاس میں کھڑا رہ گئے اسی بات میں ہی سوچتا رہا کہ اب تم مجھ سے بات کرو گے اب تم مجھ سے بات کرو گے اور میں اپنا من مار گئے ہی کھڑا رہا سویری سوار لکھتے ہیں کہ میرے پیارے بچے میں تم سے بہت پریم کرتا دل سے بڑی تمدنا رہتی ہے کہ تم دن میں ایک بار ایک بار چھوٹے سے کام کے لئے بھی مجھے اگر ایک بار دھندیوات کر دو گے تو مجھے بہت خوشی ہوگی تم مجھ سے بات کرو گے کہ تمہیں کیا دکھ ہے تو ہو سکتا ہے میں تمہارے سارے دکھوں کو مٹھا دوں ہو سکتا ہے کہ میں تمہیں نئے مارک دکھاؤں ہو سکتا ہے کہ تمہیں جیون میں کبھی دکھ نہ ہو تم تھوڑا مجھے سنو تم تھوڑا اپنی سناتے تو ہو سکتا ہے تمہارے آنے والے جیون تمہارے لئے سفل ہوتا میں تمہیں بتاتا کہ اس دنیا میں تم کیوں آئے ہو میں جیون میں تمہارے لئے کبچ بن کے کام کرتا کہ کوئی بھی بڑی سکتی تمہیں چھوٹ اکھ نہیں پاتی پر تمہارے پاس پوری دن چڑیا میں میرے لئے ایک بھی منٹ نہیں رہا تم میرے بارے میں ایک بار بھی نہیں سوچ پائے اور سچ کہوں اور سچ کہوں تو تم میرے پاس تب آتے ہو جب تمہیں کچھ مانگنا ہوتا ہے اور جب تم مانگتے ہو تب بھی تم مجھے نہیں دیکھتے تب بھی تمہاری نظر دوسرے لوگوں پر ہوتی ہے تو چلو یہی سہی کہ میں خوش ہو جاتا ہوں جب تم میرے پاس مانگنے آتے ہو کم سے کم تمہیں میری یاد تو آتی ہے میرے پیارے بچے تمہیں پتا ہے کہ مجھ میں پوری آستہ اور مجھے بسواس ہے کہ تم آج نہیں تو کل ایک نائے دن مجھے ضرور یاد کرو گے اور اس دن جس دن بھی تم مجھے یاد کرو گے میں تمہارے ساتھ کھڑا رہا ہوں گا اور تمہاری مدد کروں گا کہ اس چٹی میں آخری میں لکھا تھا کہ مجھ میں آستہ ہے کہ تم مجھ پر بسواس رکھو گے کیونکہ میرا دوسرا نام ہی آستہ و بسواس ہے پڑھن پتا تو دوستو یہ جو چٹی پڑھ کے اس آدمی کے آنکھوں میں آسو آتے ہیں اور وہ آدمی دن میں ایک بار اپنے بھاگوان کو اپنے دیئے گئے سارے اچھے چیزوں کے لئے دھنے بات کرتا ہے تو دوستو میں یہ چاہتا ہوں کہ جیون میں اگر آپ کو واقعی میں ترقی کرنی ہے تو اپنے پرماتما کے لئے ہمیشہ اے با ان کا اپنے جوان پر نام لائیے اور ان کو دھنے بات کیجئے دوستو ان کو پرنام کیجئے میں یہ نہیں بولتا کہ اگر وقتی لگائیے مندل جائیے مجید جائیے میں یہ نہیں بولتا کہ اپنا سمیہ نکال کے اپنا سمیہ نکال کے ایسی جگہ جائیے میں کوئی نہیں ہوتا یہ سب بولنے بالا یہ تو آپ اپنے وشواست سے کریں گے اور کم سے کم میرے کہنے سے ایک بار ان کا نام ضرور لے لیجئے گا اور انہیں دھنے بات ضرور کیجئے گا آپ دیکھیں گے کہ آپ جیون میں کتنی جلدی ترقی کرتے ہیں اور دوستو اگر آپ کو ایسا واقعی میں فیل ہوتا ہے کہ آپ انہیں دھنے بات کرتے ہیں اور آپ کا کام اچھے سے بن جاتا ہے تو نیچے دیئے کمنٹ باکس میں جا کر آپ مجھے ٹھینکس ضرور کہ سکتے ہیں مجھے بھی اچھا لگے گا کہ آپ کو کتنا کچھ چینل سے ملا اور آپ کی جنڈی کی بدلنے میں میں تھوڑا سا کامیاب رہا دوستو میں نے آپ تار دیر سو سے اوپر ویڈو بنا چکے ہیں آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لئے یہ کچھ الگ ویڈو ہے جنڈی کی میں موٹیویشنز ہارڈ ورک اچھی محنط اچھی سوچ ہر طرح کا میں نے ویڈو بنانے کی کوسس کی آج میں چاہتا ہوں کہ جنڈی کی میں وہ سب کچھ رکھنے کے ساتھ ایک چیز ضرور رکھے آستہ وشواس اپنے پرماتمہ کی اور ہمیں ساتھ آنا کیے گا کہ اگر ان کا ہاتھ آپ کے سر پہ رہے گا تو جیون میں کوئی بھی آپ کا بال تک نہیں باقا کر پائے گا اور آپ کو اچھائیوں تر جانے کے لئے کوئی نہیں روک پائے گا دوستو سویم آپ بھی نہیں تو آئے ہو کہ آپ کو ویڈو اچھا لگا ہو اور اگر اچھا لگا تو آپ اس کو لائک کر سکتے ہیں اگر آپ یہ میرے یوٹیوب چیل میں دیکھ رہے ہیں تو پلیس مجھے سسکرائب کر سکتے ہیں ایسے ہی ویڈیو اور دیکھے دیکھنے تھانکیو بیری مچ موسیقی